تو دوستو میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کی لخنو کا پرویول اسکوائیڈ کیا ہے تو اس سے پہلے پہلے بتا دوں کی لخنو کے آنر وہی ہیں جو پہلے پونے واریس کے آنر تھے لخنو کے اسکوائیڈ کو دیکھ کر ایم آئی اور سی ایس کے بھی کانپ گئی ہے جیسے کہ آپ نے تھامنیل پر دیکھا ہی ہوگا تو بات کرتے ہیں لیکن اب ہماری چینل ان تک بنے رہے اور لائک سسکرائب کر دے ہمارے چینل کو چلیے شروعات کرتے ہیں نمبر ون حسید خان خان ایج گوگلی کینگ ان کو ہیدر آباد ریلیج کر دیا ہے ایج ایسی سی کے ٹی ٹوانٹی رینکنگ میں تین نمبر پہ ہے تو ان کو پر بھی لخنو کی نگاہ پڑھنے والی ہے نمبر دو فاب ڈو پلیس یہ سیز کے سیریلیج ہو چکے ہیں یہ ہمیسے سے آئی پی آل میچے پر فارمنس میں رائے ہیں تو ان کو بھی لخنو اپنے ٹیم میں سامل کرنا چکے ہیں نمبر تین کے ایل رہو کمال لاجباب رہو یہ بھی اپنے ٹیم پنجاب سے ریلیج ہو چکے ہیں ان کو لخنو بیس کرون کا آفر دی ہے یہ ہماری ٹیم میں آ جائے یہ کیپٹن کے طور پر لخنو میں آنے والے ہیں ان کی ایسی سیٹنگ ٹی ٹوانٹی رینکنگ سیکس ہے ایسا کبھی نہیں ہے ایپیل نہ ہوا کی کہ ایک لڑی کو بیس کرون دیا جائے سب سے مہنگے بیارٹ کوری اٹھا کرون کے تھے ان کو بیس کرون کا آفر دیا گیا ہے تو یہ تو پاک آئے کہ یہ کیپٹن کے طور پر لخنو میں آنے والے ہیں نمبر چار جوانڈ چھھول ان کو رکھانو اپنے ٹیم سے ریلیج کر دی ہے تو ان کو بھی لکھنو اپنے ٹیم میں سامل کرنے والی ہے نمبر فائف ہرسل پٹیل ان کو بھی رکھانو اپنے ٹیم سے ریلیج کر دی ہے آپ کو پتا ہی ہو گا کہ ایپیل 2011 میں سب سے زیادہ ویگٹ دینے والے یہ کھلاڑی تھے تو ان کو بھی لخنو اپنے ٹیم میں سامل کرنا چاہے گی نمبر چھے عیسان کسن ان کو اپنے ٹیم ممبئی سے ریج کر دیا گیا ہے یہ ممبئی کے دھاک اور بیٹسمن تھے تو ان کو بھی لخنو اپنے ٹیم میں اپنے کے طور پر سامل کرنا چاہے گی نمبر سیبن جوفرا آرچر یہ باؤنسر اور یارکر کے کینگ ہے ان کو بھی لخنو اپنے ٹیم میں سامل کرنا چاہے گی نمبر آٹھ رواڈا ان کو دیلی ریلیج گردی ہے یہ یارکل کے کینگ ہے ان کو بھی اپنے ٹیم نمبر نائن مارکس اسٹونیس یہ اسٹیلیا کے دھاک اور الراونڈر ہیں یہ بھی لکھنو میں آ کر اپنی لکھنو کی ٹیم کو مجبوط الراونڈر پس دیں گے نمبر ٹین جیمی نیسم یہ نیجلینڈ کے دھاک اور الراونڈر ہیں اور یہ لکھنو میں آ کر لکھن کے الراونڈر پس کو مجبوطی بنائیں نمبر ایلیون ایم بیٹی ریڈو یہ سی ایس کے سی ریلیج ہو چکے ہیں یہ ان کا پرومنس بہت اچھا رہتا ہے ایپی ایل میں یہ سی ایس کے لیے بہت ہی تیزی سے رن بناتے تھے تو امید ہے کہ یہ لکھنو کے لیے بھی بہت اچھے سے بہت تیزی سے رن بنائیں گے تو دوستو تھانکس فار واشنگ اور ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک ہمارے چینل کو لائک سسکرائب سیر کر دیں موسیقی